چاہے پیڑ پودے ہو یا انسیکٹس ہو مونسون کا مہینہ سب کو پسند دیں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے مونسون کے مہینے میں میلی بگز ہمارے ہیبسکس جیسے پلانٹس کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور اس ڈیزیز سے کیسے ہم چھٹکارہ پائے اگر ہم پہلے سے ہی اپنے پلانٹس کی دیکھ بھر کر لیتے ہیں تو ان انسیکٹس کا اٹیک لکھ سکتا ہے بونسون کے مہینے میں ہی سب سے زیادہ پلانٹس کا گروہ ہوتا ہے اور اسی موسم میں انسیکٹس کا بھی اٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے تو آج ہم میلی بگز سے چھٹکارہ پانے کے بارے میں جان کری لے رہے ہیں تو اسی کے بارے میں چڑھا کریں میلی بگز ہوتا کیا ہے؟ میلی بگز ایک سفید رنگ کا روئی جیسے دکھنے والا کیڑا ہوتا ہے جو پتوں کے نیچے چھپ کر رہتا ہے یہ انسیکٹس چھوٹے اور گچھوں میں دکھائی دیتے ہیں اور پلانٹس کے پتوں کا رس چوز کر ان کو بلکل کمزور بنا دیتے ہیں اور دیرے دیرے پلانٹ کی گروہ رک جاتی ہے اور پودا مرنا شروع ہو جاتا ہے میلی بگز کا اٹیک نئے پتوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان پتوں میں سب سے زیادہ رس ہوتا ہے جو انسیکٹس کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے یہ پتوں کا رس چوز کر انہیں پہلے کمزور بنا دیتی ہے اور پتے پیلے ہو کے نیچے جھڑ جاتے ہیں تو آج ہم سلویشن کی بات کریں گے ان کو روکنے کے لیے آج میں ایڈمائر پڑک یوز کر رہا ہوں جو بیئر گمپنی کا ہے اور اس کا ریزلٹ بہت ہی بڑیا ہے جو ایک سسٹمیٹک انسیکٹس ہے یہ پڑک صرف ملی بگ پر نہیں کام کرتا اور بھی جتنی بھی الگ طرح کے انسیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتا ہے جو پتوں کو چوزتے ہیں اور یہاں چباتے ہیں چھوٹے سے کنٹینر میں میں نے 3 گرام پر لیٹر کے اکارڈنگ کانسنٹریشن بنایا ہے صرف آپ کو دکھانے کیلئے کی کس طرح سے میں اس کو یوز کروں گا یہ پڑک ایمازون پہ ایزلی اویلیبل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ ڈیریکٹلی پرچیز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برش کی سہائیتہ سے میں ان ایریاز کو کور کر رہا ہوں جہاں پہ میلی بکس کا اٹیک سب سے زیادہ ہے پتوں کے نیچے یا پھر اس جگہ پہ جہاں سے نئے پتے بہار آتے ہیں وہاں پہ ان کے انڈے اور کلونیز اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ ایزلی دکھائی نہیں دیتی تو آپ یہ سارے ایریہ کو ضرور کور کریں جن کے پاس نمبر او پلانٹ زیادہ ہے ان پودوں پر میلی بکس کا اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ پولیر سپری ہی آپ کے لئے بیٹر سلیشن ہے تو آپ پولیر سپری کی جو ماترہ ہے وہی 0.3 گرامز پار لیٹر کے اکارڈنگ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر میلی بکس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو پلانٹ کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا ان کا لگت اور اٹیک پلانٹ کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ان میں فول بھی نہیں آئیں گے اور پلانٹ سروائیو نہیں کر پائے گا یہ انسیکٹس دوسرے کیڑوں کو بھی انوائٹ کرتا ہے خاص کر فنگل انفیکشن یا چیٹیاں یہ پرڈکٹ پلانٹ کے اندر جا کر کام کرتا ہے اور میلی بکس کے لئے زہر بن جاتا ہے لیکن پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ملتا ہے کہ میلی بکس کا لائف سائیکل کو توڑ دیتا ہے اور ان کے انڈے دینے کی جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ میجر بینیفٹ ہے پرینڈز جن کے پاس زیادہ پلانٹ ہے اور جہاں میلی بکس کا اٹیک لگاتر ہوتا رہتا ہے ان کے لئے فولیر سپریے ہی زیادہ بیٹر سلیشن ہے وہاں پہ بھی آپ وہی فارمولا استعمال کریں گے پوائنٹ 3 گرام پر لیٹر سلیشن بنا کے آپ فولیر سپریے کر سکتے ہیں خاص کر پتوں کے نیچے اور پتوں کے اوپر اور جہاں میں نے بتایا کہ جہاں سے نئے پتے بنتے ہیں وہاں پہ انسیکس کا اٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ فولیر سپریے ضرور کریں تو اگر آپ نے اس طرح کے پلانٹس اپنے پاس رکھے ہیں جہاں پہ میلی بکس جیسے انسیکس اٹیک کرتے ہیں ریگولرلی ہر سال تو پہلے سی آپ پرپیئر ہو کے آپ ان پلانٹس کو پروٹیکٹ کریں تاکہ اس کے ساتھ ہونے والے دوسرے بیماریوں کو بھی روکھا ملے گا اور آپ کے باقی پودے بھی بچ جائیں جیسے کی میں نے ویڈیو کی شروعات میں بھی بتایا تھا کہ اگر ہم میلی بکس کی لائف سائیکل کو نہیں توڑیں گے تو یہ دوسری بیماریوں کو بھی نیوتا دیں گے جیسے فنگل انفیکشن ہے اور دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں جو ہمارے پیڑ پودوں کو کھاتے ہیں تو ان کو روکنا بہت ضروری ہے جو ہمارے ہرے بھرے گھارڈن کو پوری طرح نقصان پہنچاتے ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کافی انفرمیشن دینے کی کوشش کی کیسے ہم اپنے پلانٹس کو انفیکشنز اور ان سیکس سے بچا سکتے ہیں تو اسی پرکار سے آپ اپنے پلانٹس کو پروٹیکٹ کریں اور ہیلتھی بنائے رکھیں تاکہ وہ آنے والے سیزن میں بھرپور پھول دیں اور آپ کے گارڈن کو ہرہ بھرہ اور سندر بنا سکیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا بھی تک موسیقی موسیقی موسیقی